اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم نے زبردست قسم کا بہت خوشبودار چکن اچار بنایا ہے اور اچار گوشت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور اس میں میں نے چکن یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں مٹن یا بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آج اس کو بنانے کے لیے میں پیکٹ کا مسالہ استعمال کروں گی اور چلیے اس کو بنانا سکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اس میں کون سی چیزیں چاہیے یہاں پر میں نے نو ہری مرچے لے لیے بڑے سائز کی جس کا ہم اچار ڈالتے ہیں وہ والی مرچے لیے یہاں پر اور ساتھ ہی میں نے ایک لیمو لیے پیکٹ کا مسالہ یوز کر رہی ہوں اس میں سے ڈیل ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نکال لوں گی اور جو لیمن ہے وہ اس میں سکویز کر لیں گے اگر آپ کے پاس لیمو نہیں ہے تو آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ بنا کر سائیڈ پر رکھ لیں ساتھی ہم نے جو مرچے لیے ہیں اب ہم ان مرچوں میں سلٹس لگائیں گے مطلب کہ ان مرچوں میں ہم کٹ لگا دیں گے اور جو مسالہ بھی ہم نے بنایا تھا وہ مسالہ اس میں اس مسالے کی فلنگ کریں گے مسالہ کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی سے اس میں ڈال سکتے ہیں اور مرچیں یہاں پر میں نے ون کیجی میں نائن مرچیں میں ایڈ کر رہی ہوں نو مرچیں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مرچیں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو مرچیں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو اچار گوش میں اچاری مرچیں اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں ادروائز اتنی بلکل ٹھیک رہیں گی اور اس طرح سے بھی آپ سلٹ لگا سکتے ہیں دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اور اسی طرح میں نے یہ ساری مرچوں کو فل کر لیا اور اب ان کو ایک باول میں ڈال کے میں سائٹ پر رکھ رہی ہوں اور اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر پانچ درمیانے سائز کی ٹوماتر لیئے میں نے لال ٹوماتر لیجئے گا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور ان کو ہم نورمل سائز میں کٹ کر لیں گے یہاں پر ایک پین میں دو ٹیبل سپون کوکنگ گوئل ایڈ کیا ہے اور کٹے وی ٹوماتر اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے اچھی طرح سے ہم نے اسے بھوننا ہے اور جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تب تک ہمیں بھونیں گے یہاں پر میں اس پر ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو سلو فلیم پر تھوڑی دیر کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک کہ یہ سوفٹ ہو جائتے ہیں ہم اگلے پروسیس دیکھ لیتے ہیں یہاں ایک بڑے سی باؤل میں میں نے ایک کپ دہیں لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے دہیں فریش ہونا چاہیے اور اس میں جو ہم نے پیکٹ کا جو مسالہ باقی کا بچا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیئے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ایڈ کیے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور چکن میں نے لیا ہے ون کے جی اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے میں نے اس کا سارا پانی نکال لیا ہے وہ چکن اب اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ اسے مکس کر کے ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ڈیریکٹ بھی اسے پکا سکتے ہیں اگر آپ اسے میرینیٹ کر کے رکھیں گے تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے گا اب یہاں پر ہمارے جو ٹوماٹر ہیں وہ بلکل سافٹ ہو چکے ہیں ہم چولہ بن کر دیں گے اور ان کو ہم بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے ایک کڑائی رکھ لیے ہم نے چولے پر اور اس میں میں نے ایک کپ بھر کے کوکنگ آئل کا ایڈ کیا ہے اس کو گھیمی بھی بنایں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ساتھی میں اس میں تین ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کے جو پیسٹ ہے اس کی ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس تھوڑا سا یہ پک جائے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو پھر ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا اپنا چکن جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے مکس کریں گے اس کو پانچ مندر تک ہم نے اس کو کھلے بگائے ٹکن کے ہم نے اس کو پکایا ہے اور اب اس کو ہم نے اس وقت تک بھوننے جب تک کہ چکن کا جو کلر ہے وہ کمپلیٹلی چینج نہ ہو جائے جو ایک چکن کا کلر ہوتا ہے جو کچھا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ کلر جب تک چینج نہ ہو جائے تب تک ہم نے اسے پکانے یہ دیکھیں جیسے یہ آپ کو کلر نظر آ رہے تو جب یہ چینج ہو جائے گا وائٹ سا ہو جائے گا تب تک ہم نے اسے پکانے اب چکن کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے پکا لیا ہے اس کو تو اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے میں اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ کا پانی ایڈ کر رہی ہوں ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا شوربہ رکھنا ہے تو آپ اس میں زیادہ پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں بس اس میں ایک سے ڈیڑھ کپ کے درمیان پانی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے کور کرنا ہے اور کور کر کے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ ٹھکن جو ہے وہ ہاف دن ہو جائے یہاں پر اس کو پکاتے پکاتے دس منٹ گزر چکے ہیں اور ہاف جو ہے ہمارا جو مرگی کا گوشت ہے یہ گل چکے ہیں اب ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ پیسٹ اس میں ڈال دیں گے یہ جو پیسٹ میں نے بنایا ہے اس میں میں نے کسی بھی قسم کا پانی وغیرہ یا کوئی لکویڈ ایڈ نہیں کیا اور اس کو چیک کر لیں اس طرح سے پیوری سی اس کی بن جائے گی پیوریس میں ایڈ کر لیے ہم نے اور اب ہم اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے جب تک کہ آئل اوپر نہ آ جائے اب یہاں پر دیکھیں ہمارا زبردستہ جو اچار گوشت ہے وہ بلکل ریڈی ہونے جا رہے اب ہم اس کا فائنل ٹش دیں گے اس کو اور جو ہم نے مرچے بنا کر رکھی تھی وہ مرچے ون بائی ون اس کے اوپر لگا دیں گے اور ان کو ہم نے مکس نہیں کرنا ان کو صرف ہم اوپر رکھیں گے اور یہ سٹیم میں پکیں گے اور ساری مرچے ہم اس میں ڈال دیں گے مرچے آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ سے ٹیسٹ کے افارڈنگیا اگر آپ کو یہ اچار والی مرچے زیادہ اچھی پسند ہے تو آپ ان کو کوانٹیٹی میں بڑھا سکتے ہیں میں نے یہاں پر نو ہری مرچے لی ہیں اور اب ساری میں نے اس میں رکھ دی ہیں اور اب اس کو ہم کور کریں گے اور پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے اور یہ دیکھیں زبردستہ سارا آئل اوپر آ چکا ہے خوشبو پہت اچھی آ رہی ہے مکس کر لیں گے اسے اور اب یہ بالکل فائنل پک چکا ہے ہمارا نمک ٹریسٹ کر لیں آپ اس میں اگر آپ کو نمک کم لگی تو آپ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرنے چاہ رہے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو آپ گھر کی روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کبھی بھی اس کو بوائلڈ رائز کے ساتھ ٹرائے نہیں کیا تو میری ریکیمنڈیشن پر اسے ایک دفعہ ضرور ابلے ہوئے چاہبوں کے ساتھ کھا کر دے کے آپ کو بہت اچھا لگے گا تو یہاں پر میں اس کے ساتھ نان سرپ کر رہی ہوں اور زبردست قسم کا ہمارا جو ڈینر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے کریں گے انجوائے ای ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنے اپنا فیڈ بیک دینے اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کرنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ اور مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا